اپریل میں بادلوں کا کھیل بلوچستان میں توفانی بارشیں گوادر میں نوے جوانی میں چوالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ندی نالے بھی پھر گئے پولیری ندی میں اونچے درجے کا سیلا پشکان سے گوادر جانے والی سڑک ریلے میں بہ گئی ٹرافک موطل سبی ہرنائی ریلوے ٹریک متاثر ہرنائی سے کوئٹا اور پنجاب کو ملانے والی قومی شہراؤں پر پانچ روز سے بھاری ٹرافک کا داخلہ بند دبائی میں توفانی بارشوں نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا ایک روز بعد بھی صورتیال بہتر نہ ہو سکی سڑکیں پانی پانی شاپنگ مالز تالاب بن گئے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر کراجی سے جانے والی پرواز کے مسافر الائین ائرپورٹ پر محسور شہر میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس موطل شہری پینے کے پانی کو ترس گئے وفا کی کابینہ نے قومی ادارہ برائے مورٹن سائنسز کا بل منظور کر لیا فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری کی بھی منظوری کابینہ نے ای سی سی فیصلوں کی بھی توسیق کر دی اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی محنت اور لگن سے منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانی ہے اب نہ تو پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دوں گا بلوچستان میں آپوزیشن جماعتوں کا جلسہ فلاپ رہا تقاریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں پی ٹی آئی آپس میں ہی دست و گرمہ ہے لگتا نہیں کہ ان کی تحریک زور پکڑے گی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو کہا فیضاباد دھرنے سے متعلق انکوائری رپورٹ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوئی وزیر قانون ہی اس بارے میں کوئی رائے دے سکتے ہیں شر پسند ناصر ادم استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایکس کو بطور عالی استعمال کر رہے ہیں حکومت کے پاس بندش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں وزارت داخلہ نے رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کوئی ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم نو مئی تک بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت کر دی توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس نیاب نے نواز شریف کو کلین شٹ دے دی رپورٹ اعتصاب عدالت میں جمع موقف اپنایا کہ دو ازار آٹھ میں جب نواز شریف نے گاڑی خریدی تو وہ توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی عدالت چاہے تو سابق وزیراعظم کو مقدمے سے بری کر دے روٹی کی قیمت سولہ روپے سے بھی کم ہوگی پنجاب حکومت کا اعلان لاہور کے اسی فیصد علاقوں میں روٹی سرکاری قیمت پر فروخت ہونے کا دعویٰ وزیر خوراق بلال یاسین نے بتایا کہ خلاف ورزی پر چار سو تئیس افراتوں گرفتار کیا گیا اسلامباد انتظامیہ روٹی سستی کرانے میں ناکام روٹی پچیس نان تیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور پاکستان اور نیوزلین کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کل سے شروع ہوگی دونوں ٹیموں کی تیاریاں فائنل چیئرمن پی سی بی موسن نقوی کی قومی ٹیم کے آفیشل سے ملاقات سیریز سے متعلق تبادل ہے خیال موسیقی